نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائن پر مل سکیں السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ایک چھوٹے سے گھر کے لیے آپ سولر پینل پلس انورٹر پلس بیٹری کی کلکولیشن کس طرح کریں گے ہیڈنگ ہے سولر پینل اور سولر سسٹم کلکولیشنز دوستو فرض کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ کا گھر ہے جس میں آپ کو چاند ایک چیزیں چلانی ہے سولر پینل کی اوپر جیسا کہ ان چیزوں میں شامل ہو سکتے ہیں مطلب لوڈ آپ کا جو ہوگا پانچ آپ کے بلب آگے انرجی سیور اور ایل ایڈی بلب تو یہ پندرہ وارٹ کا ایک بلب ہوتا ہے اس کو آپ پانچ کے ساتھ سرب کریں گے تو سوری پینل سٹھ نہیں آپ کا آتا یہ آپ کا آجاتا ہے سیمٹی فائف وارٹس فینز ہوں گے آپ کے تین تو فین ممومن آپ کا ہوگا ہنڈرڈ وارٹ کا ہم کر لیتے ہیں انٹو تری یہ آپ کا آگیا تری ہنڈرڈ وارٹس تری ہنڈرڈ وارٹس تری ہنڈرڈ وارٹس اور اس کے علاوہ ایک آپ کا فریج اگر چلے تو فریج عمومن مختلف وارٹس کی ہوتے ہیں میں دو سو وارٹ کا ایک فریج لیتا ہوں دو سو وارٹ یہ آگے اس کے علاوہ ایک LED TV جو کہ ممومن سو وارٹ کی ہوتی ہے سو وارٹ کی ایک LED TV آگے یہ ٹوٹل لوڈ آپ کا دوستو بنا اس کو جب ہم add کریں گے تو 675 بنے گا 65 کو آپ correction کر لیں وہ 75 بن رہا ہے 675 یہ 665 ہے اس کو آپ correct کر لیں تو ابھی ہم اس پہ ڈے لائٹ پہ جب ہم کام کریں گے یہ ساری چیزیں جب ڈے لائٹ میں کام کریں گی وابڈا کی اوپر تو اس کے ایمپیئر کتنے خرچ ہوں گے پی اس ایکل ٹو وی آئی ایک سمپل سا فرمولہ ہوتا ہے پی فر پاور وی فر وولٹیج and i for current current کی unit میں شہاں ایمپیئر میں ہوتی ہے i is equal to power by وولٹیج تو یہ آپ کا جو لوڈ آ جائے گا ایمپیئر جو آ جائیں گے 3.02 ایمپیئر جب وابڈا کی اوپر چلیں گی دن کے ٹائم تو اب یہی calculation ہم solar panel کی اوپر کر لیں گے کہ آپ کو کتنے ایمپیئر کی بیٹری چاہیے inverter کتنے وارٹس کا چاہیے آپ کو تو minimum inverter 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 selection for 675 وارٹس load تو اس کے لئے آپ کو minimum جو inverter چاہیے ہوگا وہ 1 1.2 kV کا inverter چاہیے ہوگا جو کس لوڈ کو آسانی سے چلا لے گا تو ابھی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ایمپیئر کی بیٹری اس کو اس لوڈ کو کتنی دیر تک چلا سکتی ہے ابھی ایمپیئر کلکولیٹ کرنے کے لئے آپ کو پی اس اکل ٹو والٹیج انٹو کرنٹ پاور اس اکل ٹو والٹیج انٹو کرنٹ تو کرنٹ جو ہوگا وہ پاور ڈیوائیڈ بائی وولٹیج ہوگی تو اس کیس میں وولٹیج آپ کی ٹو والٹ ہوگی تو دوستو اس کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ لگ بگ 55.6 آ جائے گی تو اس کیس میں دوستو اگر 220 ایمپیئر کی ایک بیٹری آپ یوز کریں گے تو یہ آپ کو چار گھنٹے کا بیک اپ دے سکتی ہے یعنی سنگل 220 ایمپیئر بیٹری کین گیو یو فور آرز بیک اپ ٹائم فار سکس سیمٹی فائی وارٹس لوٹ اگر آپ پوری رات بیٹریز کے اوپر یہ لوٹ چلانا چاہتے ہیں تو 220 ایمپیئر کی دو بیٹرییں آپ کو چاہیے ہوں گی یعنی رات کو 11 بجے کے بعد صبح 7 بجے تک آپ اگر یہ لوٹ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو 220 ایمپیئر کی دو بیٹریز چاہیے ہوں گی تو یہ 8 گھنٹے آپ کو بیک اپ دے دے گی تو یہ دوستو چھوٹے سے گھر کا سولر پینل سولر پینل پلس بیٹریز پلس آپ کا انورٹر یہ ساری کلکولیشن آپ کے سامنے ہے کیسا لگا آپ کو کمنٹس ضرور کیجئے آپ کا کیس choke